ہم عوام کوئی جاننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو ملکی ترقی و خوشحالی کی راہ میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور جب تک ہم ان ناسوروں کا علاج نہیں کریں گے پاکستان آگے بڑھ سکے گا پاکستان کے عوام مہنگائی بے روزگاری کرپشنرماشی مسئیبتوں کی چکی میں پستے رہیں گے پچاس برسوں سے چار صوبے ہی چلے آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب صوبوں میں اضافہ کا وقت آ گیا ہے آج کا مقدمہ یہ ہے کہ کیا چوبیس کروڑ سے زائد آبادی کا بوجھ صرف چار صوبے اٹھا سکتے ہیں اور آخر نئے صوبے نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ وسائل کی تقسیم میں ادم مساوات اور اختیارات کی مرکزیت بھی کسی ناسور سے کم نہیں بہتی قلیدی موضوع ہے اس کی پوری تفصیلات اس کی پوری تحقیقات ہم اس پرگرام میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اب مسئلے کا حل ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اس رخ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بات تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تمام فوجی حکبران کرتے رہے مگر عمل کرنے کی کسی کے بات سے حمت نہیں ہوئی جرت نہیں ہوئی یا سکت نہیں تھی یہ تمام معاملات کیسے حل کیا جا سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو بہتی جیت تجربہ کار ترین صحافی ساری زندگی پاکستان کا مطالعہ کیا ہے مبصر رہے ہیں تذزیہ کیا ہے تمام مدوار کا بہت قریبی جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مجیور رحمان شامی پاکستان کے سینئر ترین صحافی ایڈیٹر محترم محمود شام صاحب پاکستان کے بہت ہی مبتاز سینئر صحافی طویل عرصے تک پاکستان کے مختلف روزناموں کے خاص طور پر روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے اور جناب احمد بلال محبوب جو ایکسیکیٹیف ڈائریکٹر ہیں پلڈارٹ کے پالیمانی جبوریت پہ بڑی قریبی نگا رہتی ہے پلڈارٹ کی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ ساری زندگی آپ سنتے آئے ہیں پاکستان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا بنا پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کے اور کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی ہمارا وجود ہماری ترقی ہم بہت آسانی سے لوگوں کو ان کے دروازے پہ ان کے مسائل کا حل پہنچائے ہماری ہم آشرتی ترقی ہو ہماری معاشی ترقی ہو ہم سیاسی طور پر مستقب ہوں اور چار صوبے ہی رہیں کیا یہ ممکن ہے کاملان خان صاحب بہت شکریہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو آپ نے چھیڑا ہے دیکھیں بنیادی باقی ہے کہ پاکستان میں کبھی اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے گویا تحصیل لیول پر زلہ لیول پر ڈیویجن لیول پر لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے معاملات خود تیہ کر لیں تعلیم کے صحت کے صفائی کے تو یہ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وفاقی ڈھانچہ ہے اور دوسری طرف صوبائی ڈھانچہ ہے اور جو لوگ صوبوں کے صدر مقام پہ رہتے ہیں اختیارات انہوں نے اپنے اندر مرتقص کر رکھے ہیں یا پھر جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اس وقت مشرقی بنگال جو تھا وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ تھا اور باقی مغربی پاکستان یا مغربی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی زیادت تھی اس کا حل یہ ڈونڈا گیا ہمارے آئین سازوں نے کہ انہوں نے مغربی پاکستان کویں صوبے ختم کر کے ایک یونٹ قائم کر دیا ایک وحدت قائم کر دی مغربی پاکستان کی اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابر کے حقوق اور برابر کی نمائندگی میسر آگئی جب پھر ون یونٹ ایک فوجی حکمران نے توڑا ہے تو پھر اس نے مغربی حصے کو چار صوبوں میں تقسیم کر دیا جبکہ اس سے پہلے مغربی صوبہ کئی انتظامی یونٹس میں تقسیم تھا اس میں ریاستیں جو تھیں ان کی الگ حیثیت بھی موجود تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے دستور بنایا ہے اس نے صوبہ سازی کا عمل بہت پہچیدہ کر دیا ہے ایک پہلے تو آپ کو صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے لیے بھی دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے پھر قومی اسمبلی کی دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے پھر سینٹ کی دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے اس کے بعد کوئی نیا صوبہ آپ بنا سکیں گے جبکہ انڈیا میں یہ لوگ سبا کی سادہ اکثریت سے نیا صوبہ بنا دیا جاتا ہے اور کانگرس کے منشور میں یہ بات دے تھی کہ لسانی بنیاد پر وہاں صوبے تخلیق ہوں گے اس لیے زیادہ تر صوبے وہاں لسانی بنیاد پر تقسیم کیے گئے ہیں اور پنجاب کو بھی جو تقسیم کیا گیا ہے تو اس میں بھی پنجاب میں تین زبانیں یعنی پنجابی بھی اور حریانوی بھی اور پھر ایک پہاڑی بھی تین زبانیں ان کو تسلیم کر لیا گیا اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن ان کو ایک الگ الگ زبان بنا لیا گیا مگر اب پاکستان میں صوبہ بنانے کا عمل بہت پیچیدہ ہے اس کے لیے وسیع تر اتفاق رائد چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہو نہیں پا رہا پہلے جنرل زیاؤلق کے دور میں جی فرمایے ہو شاوی صاحب کوشش ہوئی لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا انساری کمیشن کی ریپورٹ پر وہ عمل نہیں کر سکے پھر جنرل پروید مشرف کے دور میں یہ تجربہ ہوا اور میں ڈسٹرک کانسل لیول پر بڑی جو عوامی نمائن جائے تو ان کو امپاور کر دیا گیا اور زلی کانسلوں کے اختیارات میں بہت اضافہ کر دیا گیا اور جو اور شہر کے بڑے شہر ہیں ان کے نازم جاتے ان کے اختیارات میں بھی بہت اضافہ کر دیا گیا وہ ایک اچھی سکیم تھی کہ اس میں صوبے برقرار رہتے تھے لیکن اختیارات نچلی زدہ تک تقسیم ہو جاتے تھے مگر ہمارے سیاست دانوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا جب صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں پربید مشرف صاحب کے دور میں ہی تو انہوں نے اس سکیم کو سب اتاش کر دیا اور وہ ادارے جو تھے وہ بے بس ہو کر رہ گئے تو اب معاملہ یہ ہے کہ صوبے تو ضرورت ہیں یعنی اختیارات نچلی سطح پر جانے چاہیے مگر کنسنسس کون پیدا کرے گا وہ کیسے پیدا ہوگا اور دستور میں جو ترمیم ہے یہ کیسے ممکن ہوگی یہ بڑا سب سے اہم سوال ہے